دوستو اس دنیا میں ترہ ترہ کے جانور پائے جاتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کا دھیان اپنی طرف بہت ہی آسانی سے کینس لیتے ہیں اب ایسا نہیں ہے کہ یہ جانور بلکل کسی جوکر کی طرح کو ناٹک دیکھا کر ہمارا دھیان کینس لیتے ہیں بلکہ یہ تو ہمارا دھیان اپنی کسی خاص حرکت و عمل کی وجہ سے ہی متاثر کرتے ہیں جیسے کچھ جانوروں میں سے تو ایسے بھی ہیں جو اڑ سکتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں ایک ساتھ اپنے یار کی بارات کے لیے نکل پڑتے ہیں تو آئیے زیادہ دیر نہیں کرتے یا جانتے ہیں کون ہیں ایسے انوکی اور عجیب طرح کے دکھنے والے جانور جو دنیا بھر میں اپنی خاص پہچان بنانے میں کامیاب رہے تو زیادہ دیر نہیں کرتے اس ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور ملتے ہیں خاص جانوروں سے نمبر ٹین ہم سب نے وہ پھیل تو ضرور ہیلا ہوگا جب ہم چڑیا توتا مینہ جیسے جانور اڑانے جیسے لفظوں کا استعمال کیا کرتے تھے کبھی اچانک سے ہاتھی اڑا یا پھر گوڑا اڑے جیسے لفظ بولنے پر ہمیں مار کھانا پڑتی تھی کیا ہوگا اگر ایسا سچ میں ہو جائیں کہ یہ جانور اڑنے لگیں تراصل ایسا سچ بھی ہے کہ کچھ جانور ہمارے بیچ ایسے ہیں جو اڑ سکتے ہیں لیکن ہم کو ان جانوروں کے بارے میں پتا نہیں ہے جن میں سے ایک ہے سام ہاں یہ سچ ہے کہ سام جیسی مخلوق بھی اڑ سکتی ہے اور اس خاص طرح کے اڑنے والے سام کا نام فلائنگ پرائنگ پرائنگ سنیک ہے یہ سام وزن میں ہلکے ہونے کی وجہ سے شکار کی تلاش میں ایک ڈرک سے دوسرے تک پر کئی میٹر کی لمبی چھلانگ لگا کر بہت ہی آسانی سے پہنچ سکتے ہیں جو کہ ایک عام سام کبھی نہیں کر سکتا یہ جانور چھوٹے چھوٹے جانوروں کو اپنا شکار بناتے ہیں یہ جس طرح سے سیلاب آنے پر ہم سبھی انسانوں کو اپنا گھر چھوڑ کر ایک اونچے مقام پر پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے کچھ اسی طرح کی سوچ اور جان پہچانے کے ساتھ ساتھ بچانے کے لیے فطرت جانوروں کے اندر بھی پائے جاتی ہے کیونکہ جانور ہو یا انسان ہر کسی کو اپنی جان بیاری ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا اور جیتا جاتا ثبوت تب دیکھنے کو ملا جب پاکستان میں دھانک سیلاب آیا اور جس کی وجہ سے لوگوں کو اپنے گھر چھوڑ کر بھاگنا پڑا لیکن جانور بھی انسانوں سے کم سمجھدار نہیں ہوتے یہ جانوروں میں سے ایک ہے مکڑی یہاں پر بھاری سیلاب کے وجہ سے مکڑیوں کو بھی اپنے گھر چھوڑنے پڑے اور انہوں نے اپنا نیا گھر درکتوں پر بنانے کا فیصلہ کیا اور اس کے طوران جو بھی ہوا وہ دیکھنے لائے تھا دراصل مکڑیوں نے آس پاس موجود لگ بگ ہر درکتوں پوری طرح سے جھال سے بھر دیا جس سے دیکھ کر ایسا لگنے لگا کہ درکت کے آس پاس بادل جم کر آئے ہوئے ہیں دراصل پانی بھرنے کی وجہ سے جب چھوٹے موٹے جانور باہر نکلے تو مکڑیوں نے پیٹ بھر کر کھایا اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی تعداد جلد سے جلد بڑھائی اور جس کی وجہ سے درکتوں پر جا کر انہوں نے اپنا گھر بسا لیا انہوں نے بڑے پیمانے پر بادل کے طرح دیکھنے والے درکت تیار کیے اب تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اکٹھے رہنے میں کتنی طاقت ہوتی ہے آپ نے اکثر دو گھٹوں کے درمیان مارپیٹ کرتے ہوئے یہاں دیکھا ہوگا لیکن کیا ہوگا اگر ایسا ہی بندر بھی کرنے لگیں مطلب دو سمدھائے بھنا آپس میں لڑنے لگیں اور اس کی وجہ ہو کھانے کی کمی تھائیلنڈ میں ایسا سچ میں دیکھا گیا جب بہا ماری کے چلتے لوکل لوگوں نے باہر نکلنا بند کر دیا اور باہر آنے کے لیے سیاہوں نے تھائیلنڈ میں آنا جانا کم کر دیا تو اس کا اثر جانور اوپر بھی دیکھنے کو ملا بندر دیکھنے میں اتنے پیارے اور شیطان ہوتے ہیں کوئی بھی انسان ان کو بنا کھانا دیے خود کو روک نہیں پاتا چاہے وہ وہاں کے عام انسان ہو یا سیاہ ایسے میں کھانے کی کمی کے چلتے یہاں دو بندروں کو آپس میں لڑتے دیکھا جا سکتا ہے اور ایسا ہونے کی وجہ سے بڑی وجہ سے مہماری یعنی کرونا وارث کی وجہ سے لوگوں کا گھر سے نکلنا اور جس کی وجہ سے ان جانوروں کو کھانا نہیں ملنا اور پھر یہ بڑی تعداد میں آپس میں لڑتے دکھائے دیئے چکن کھانا بہت ہی عام بات ہے اور اب نیچرل سی بات ہے کہ چکن کو کھانے کے لیے سب سے پہلے اس کی گردن کھانے جاتی ہے اور پھر جب چکن مر جاتا ہے وہ اسے حلال کر لیا جاتا ہے تو ہم اسے پکا کر کھا جاتے ہیں لیکن کیا ہوگا کہ اگر آپ نے چکن کی گردن کو کھانے دیا لیکن یہ جانور نہ مرے یعنی کہ گردن کھانے کے بعد بھی زندہ بچا رہے ہیں پراصل سن 1945 میں لائیڈ آلسن نام کے انسان کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا یعنی جب یہ انسان شام کے کھانے کے لیے چکن کی گردن کارتا ہے تو یہ جانور مرتا نہیں جو کہ اپنے آپ میں بہت ہی زیادہ حیران کرنے والی بات ہے اور اس سے بھی زیادہ حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ یہ جانور جس کا نام مائک تھا کچھ گھنٹوں یا کچھ دنوں تک نہیں بلکہ دو سال تک زندہ بچا رہا جس پر یقین کرنا بھی مشکل ہے لیکن یہ بات سچ ہے یعنی اگر اس چکن کے مالک اس جانور کو کھانا کھلانے کا کام ایک آئی ٹراب سے پھر نہ کرتا تو یہ مارا چاہتا جانور اور پرندے آپس میں بات کرتے ہیں یہ تو ہم سبھی کو معلوم ہیں لیکن اس بات کا سب سے بڑا ثبوت نورتھ امریکہ میں پائچانے والی یہ چھوڑیا یعنی سٹرن لینگز یہ پرندہ ایک سمت میں اڑتے ہیں اور ان کی تعداد سیکڑوں میں ہوتی ہیں جہاں باقی جانور زمین پر رہ کر ہی آپس میں بات کرتے ہیں وہی یہ پرندے جنڈ میں اڑتے ہوئے بات کرتے ہیں اور یہ پرندے سیکڑوں کی تعداد میں ہونے کی وجہ سے کافی تیز چلاتے ہیں اور پھر بات کرتے ہوئے اپنا سفر تیہ کرتے ہیں حالانکہ یہ پرندے جس وقت جنڈ میں ہواک کے ساتھ ایک ساتھ اڑتے ہیں اور اس وقت ترہ ترہ کی شیپ اور یہ کہلنگ کے سائز بنانے کی وجہ سے ان کی خوبصورتی کو چار چاند لگ جاتے ہیں اور یہ اسی طرح سے خوبصورتی بکھیڑتے چلے جاتے ہیں یہ پرندے تو اپنے میں چلتی پھرتی سنٹری بھی خوبصورتی کے ساتھ سجائے ہوتے ہیں نمبر فائیو نارسسس سنیک ڈینس سامپ کتنے خطرناک ہوتے ہیں اور اس بات کا اندازہ تو ہم سبھی کو ہے لیکن دنیا میں ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں پر لوگ سامپوں کو بہت ہی آسانی سے ہاتھوں میں اٹھا کر کھلاتے ہوئے پائے جاتے ہیں معنی توبہ میں نارسسس سنیک ڈینس میں ہر سال اس حیران کن نظاری کو دیکھا جاتا ہے جس میں کئی سارے سامپ ایک جگہ پر اکٹے ہوتے ہیں میٹنگ کرتے ہیں اور یہ سامپ ایک دو نہیں بلکہ سیکروں کی تعداد میں ہوتے ہیں اور کئی بار تو ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک مرتا سامپ پر کئی سارے نر سامپ لپڑ جاتے ہیں لیکن جو بات ان رپٹائلز کو باقی کرویچر سے علاق کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سامپ واپس میں لڑتے کبھی نہیں اور نہ ہی یہ سامپ کسی کو کارتے ہیں اور اسی وجہ سے لوگ انہیں اپنے ہاتھوں میں بھی بہت ہی آسانی سے اٹھا لیتے ہیں نمبر فور بروسچنگ ٹاڈس ویسے تو دنیا بھر میں ہر جانور کے مرنے کے الگ الگ طریقے اور وجوہات ہوتی ہیں کبھی کوئی دوسرے جانور کا شکار بن جاتا ہے یا پھر کوئی سڑک کے ہاتھ سے میں مارا جاتا ہے لیکن ایک ایسا جانور بھی موجود ہے جس کے مرنے کا طریقہ اپنے آپ میں بہت ہی زیادہ الگ اور خطرناک ہے اور دراصل یہاں پر بات ہو رہی ہے ایک ایسے منڈر کی جو جرمنی اور ڈنمارک جیسی جگہوں پر پاہ جاتا ہے جو کہ کبھائے کی طرح پھول کر اپنے آپ ہی پھڑ جاتا ہے شروعات میں تو اس جانور کے مرنے کے طریقے پر بہت ساری باتیں جتائے گئیں جیسے کہ کسی خاص طرح کے فنگس وائرس یا ہو سکتا ہے کہ یہ جانور خود ہی سوسائٹ کر لیتے ہوں لیکن جب ماہرین فرانک میش مین نے اس منڈر کے بارے میں پتہ لگانے کی گوشت کی تو ایک بہت ہی چونکا دینے والی بات سامنے آئی کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ کبھائے کتنا چالاک جانور ہے اور یہ ساری کردود اس کی تھی کبھائے کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ اس جانور کی توجہ بہت زیادہ زہریلی ہوتی ہے اس لیے کبھائے بہت ہی چالاکی سے اس منڈر کا جگر نکال کر کھا جاتا تھا جب جوابی حملہ کرنے کے لیے منڈر خود کا جسم پھولاتا تھا تو وہ ڈائیافرام اور ریپس کے نہ ہونے کی وجہ سے جگر پوری طرح سے لچک پسیر ہو جاتے تھے اور اسی وجہ سے یہ خوبصورت منڈر کو بارے کی طرح پھٹ جاتے تھے جنگل میں جتنی طرح کی جانور رہتے ہیں اتنے ہی حیران کر دینے والی ان میں خوبیاں پائے جاتی ہیں کہ آپ نے کبھی ایسے پرندے کے بارے میں سنا ہے جو لوگ لگ بگ یہاں سارے جانوروں کی آواز نکال سکتے ہیں ڈرونگو برڈز ایسا کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی وہ اس بات کا غلط فائدہ بھی اٹھاتے ہیں افریکان ڈیسرٹس میں پھائچانے والے پرندے پہلے تو ایگل کے آنے کے پرمیٹرز کے ساتھ ساتھ ہوشیار ہو جاتے ہیں لیکن یہاں جو دیگر جتنے بھی پرندے ہیں یعنی کہ یہیں سارے کے سارے کھیل کی شروعات ہوتی ہیں اور دراصل جب ان پرندوں کو ایسا لگتا ہے کہ اس وقت جو کھانا مرکیٹس کھاتی ہیں اور ان کو کھایا جا سکتا ہے تو یہ فوراں ہی دوبارہ والا الارم بجاتے ہیں اور اتنے میں مرکیٹس جلدی سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر یہاں پر پرندے ان کا کھانا بہت ہی آرام سے کھاک جاتے ہیں اور نہ ہے نا یہ پرندے چالاک لیکن جب یہ پرندے اگلی بار ایسا کرتے ہیں تو مرکیٹس ان پرندوں پر بھروسہ نہیں کرتے لیکن جیسا کہ پہلے ہی بتایا جاتا چکا یہ پرندہ آواز بدل سکتا ہے اس بار یہ سینٹریز کی آواز نکالتے ہیں یعنی یہ آواز مرکیٹس کی خود کی وارننگ کال جیسی ہوتی اور پھر مرکیٹس کو بھاگنا پڑتا اور اس بات کا فائدہ ایک بار پھر سے یہی پرندے اٹھا لیتے ہیں اور لسیز کھانا مسے سے کھاتے ہیں آسمان سے پانی گرنا یعنی برسات ہونا یہ بہت ہی اہم بات ہے لیکن کیا ہوگا اگر آپ سے کہا جائے کہ دنیا میں ایک ایسی بھی جگہ ہے جہاں پر پانی کی بھوندوں کی بجائے بارز برستی ہیں اور پھر یہاں سچ بات ہے دراصل دو ہزار بارہ میں آرکسناس یو ایس اے میں ایسا انوکھا نظارہ ایک بار نہیں بلکہ ایک ہی سال کے اندر دو بار دیکھنے کو ملا جب اچانک سے آسمان سے بارش کی جگہ بلک برس کی برسات دیکھی گئی اور یہ اور ساری چڑیا پوری طرح سے ڈیٹ بائے گئی حالانکہ شروعات میں لوگوں کا بھرم یہ تھا کہ شاید بارش کی بڑی بڑی بند کی وجہ سے یہ ایسا ہوا لیکن جب انہوں نے قریب آ کر دیکھا تو پتا چلا کہ حران رہ گئے کہ یہ تو کافی حرانی والی بات ہے کہ آج تو آسمان سے چڑیا برس رہی ہے اور آنے والے کل میں کہیں کتے بلی یا باقی بڑے جانور گرنے لگے تو پھر کیا ہوگا اسی عجیب سی گھٹنا ہونے کے وجہ سے مکنیٹک فیل کلائمٹ چینج یا پھر فائر ورکس یا سی کوئی وجہات نہیں ہیں دنیا میں جتنی زیادہ خوبصورتی ہے اتنی ہی زیادہ خطرناکی اور رہی صحیح بات آپ کو بتا دیں کہ یہ ثبوت ہے یہ ککڑے جو کہ دیکھنے میں بھلے ہی خطرناک لگتے ہیں اور اصل میں یہ اتنے زیادہ اور سیدھے ہوتے ہیں کہ انہیں ایک بچہ بھی اپنے ہاتھ میں اٹھا سکتا اور اسی وجہ سے لوگ انہیں مخلوق اور کو انسانوں کے لیے کسی بھی طرح کا حطرہ نہیں مانتے انہیں جو بات سب سے زیادہ خاص بناتی ہے وہ ہر سال یہ ککڑے لگ بک لاکھوں کی تعداد میں مارگریٹ کر جاتے ہیں جب یہ ککڑے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت نظارہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ پورے کا پورا آئیلینڈ لال رنگ کا ہوتا ہے جو کہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے یہ کہ کڑا سویلیا پر پائے جاتے ہیں اور ہر سال یہ میٹنگ کے لیے برسات کے موسم میں کاؤسل ایریا میں جاتے ہیں وہاں میٹنگ کرنے کے بعد میل پہلے وام کے دس سے پندرہ دنوں میں فی میل واپس آ جاتی ہے اور اس پورے ویڈیو میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ جانوروں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانا اور اس وقت وہاں کہ لوگوں کا دھیان اپنی طرف کھینچنا حالانکہ لمبے سفر میں کسی کی وجہ سے کچھلے جانے کا یا پھر مارے جانے کا ڈھر ہمیشہ ہی بنا رہتا ہے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صرف میں لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا شکریہ